میاں صاحب کی تقریر سنی نا ٹھیک سے میاں صاحب کے میسج کو سمجھا نا میں میاں صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے جو بیانیاں دیا جب آپ نے بات شروع کی تو سب سے پہلے پاکستان کی اور مسلم لیگ نون کے نوجوان نے نہ صرف آپ کے بیانیے کو سمجھا بلکہ گلی گلی محلے محلے وہ اس بیانیے کو لے کر آگے چلتا رہا جس کے اندر نہ صرف یوت ونگ شامل ہے بلکہ اس میں پی پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے تو میں پاکستان کے نوجوانوں کو خصوصا پاکستان مسلم لیگ نون کے یوت ونگ کو سوشل میڈیا ونگ کے نوجوانوں کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں اور اس جو آج کی کنونشن کے جو آگنائزز ہیں جن میں اکیل نجم ہاشمی صاحب شامل ہیں جس کے اندر فیصل کھو کر اور باقی سب میں سب کا نام لیتی ہوں سب جو اس میں شامل ہیں میں ان سب کو بھی شاباش دیتی ہوں ایک بات ایک بات سے میں بات شروع کرنا چاہتی ہوں دیکھو بہت ضروری باتیں ہیں نعرے ہم انشاءاللہ مل کے لگائیں گے لیکن میں ایک بات سے بات شروع کرنا چاہتی ہوں پاکستان کی ایک بہت بڑے پرومننٹ سیاسی رہنمہ ہیں انہوں نے مجھ سے خود یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ چند ماہ پہلے سیلیکٹرز میں سے ایک کے پاس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے میں نے ان سے پوچھا کہ نواز شریف نے ایسی کیا چوری کی ایسی کیا کرپشن کی جو آپ دھونکے لے آئے آپ کو تو اس کو ایکامہ پر نکالنا پڑا تو سیلیکٹرز نے آگے سے جواب دیا کہ نواز شریف نے نہ کوئی چوری کی نہ نواز شریف نے کوئی کرپشن کی نواز شریف کا عوام میں قد بہت بڑا ہو گیا تھا اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی قومی رہنما عوام کے اندر اتنا مقبول ہو جاتا ہے جب وہ بجلی کے کارخانے لگا لیتا ہے جب وہ دہشتگردی ختم کر دیتا ہے جب وہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیتا ہے اور ایک کے بعد ایک الیکشن جیتا ہے اور اگلا الیکشن بھی جیتنے جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے پر کاٹ دیتے ہیں اور اب جانتے ہو نواز شریف نے دو ہزار سترہ میں جب ایک جھوٹے کامے اور جھوٹے الزام کے اوپر نواز شریف کو نکالا گیا تو نواز شریف نے قوم سے یہ سوال پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا اس وقت پوری قوم سن رہی تھی اور یہ نواز شریف کے مخالفین اس کا مزاک اڑا رہے تھے آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ بائیس کروڑ عوام ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کیوں نکالا ہے کوئی جواب ہے کوئی جواب کہ نواز شریف کو کیوں نکالا لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو میرے نوجوانوں اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کہ انہوں نے نواز شریف کو اکامے پر نکالا تینیمہ پہ نواز شریف پہ جھوٹا مقدمہ بنایا نواز شریف کی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے وہ پاکستان ان جالی سزاؤں کو بگتنے کے لیے آیا نواز شریف کو بیٹی سمیں پاکستان کی تاریخ میں 73 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی بے غیرتی کسی نے نہیں کی کہ گھروں کی بیٹیوں تک پہن جائیں انہوں نے نواز شریف کو بیٹی سمیں جیل میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ جج خود بول اٹھا کے مجھ سے جھوٹی سزا دلوائی گئی اور اس کے بعد پوری کوشش کی جنوبی پنجاب کا محاذ بنایا اب جانتے ہو کہ جنوبی پنجاب کا جو محاذ کا انہوں نے ڈراما کیا تھا اب اس کا ڈراب سین ہو گیا ہے اس کے جو سیکریٹیریٹ کے لیے پیسے وغیرہ رکھے تھے وہ بھی بند کر دیا وہ فائل ہی بند کر دی تو مسلم لیگ نو ان کے ایم این ایس کو توڑا وننگ کینڈیڈیٹس کو توڑا ان کو درائیا دھمکایا کہا پارٹی چھوڑ دو چند ایک گھوم پھر کے جو لوٹے ہر الیکشن میں بن جاتے ان کے علاوہ کسی نے مسلم لیگ نون کو چھوڑنے سے انکار کر لیا اور اس کے باوجود دیکھو بات سنو اس کے باوجود مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی محنت سے دو ہزار اتھارہ کا الیکشن جیت گئی اس الیکشن کو چوری کرنے کے لیے ان کو کیا لفظ میں استعمال کروں ان کو ڈٹائی اور بے شرمی سے عوام کے سامنے آنا پڑا ڈٹائی اور بے شرمی سے ہر پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے ڈاکہ مارا اور عوام کے نتائج انہوں نے تبدیل کر دیئے اور تب بھی اگر پاکستان کی عوام نے مسلم لیگ نون اور شیر کے حق میں فیصلہ دیا تو انہوں نے رات و رات آٹی ایس بٹھا دیا اور حکومت بنا لی لیکن ایک پیچ پر ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کی چوریوں اور دکھوں کو چھپانے کے باوجود ایک دوسرے کی نالائکی اور نائحلی کو چھپانے کے باوجود آج دھائی سال کے بعد نواز شریف اور اس کے خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف سر توڑ کوششیں کرنے کے باوجود چور اور دکھوں اور کرپشن کا جھوٹا پروپیگینڈا کرنے کے باوجود نواز شریف کی جماعت کے تمام سرکردہ رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کے باوجود آج دھائی سال بعد ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک با الیکشن جیتنے کے بھی قابل اللہ تعالی نے ان کو نہیں چھوڑا اور جس کو کہتے تھے وہ نواز شریف صاحب سن رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں سکرین پہ نہیں ہے لیکن وہ سن رہے ہیں اللہ تعالی کی کرنی دیکھو کہ وہ نواز شریف جس کو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے نواز شریف کی پاٹی ختم ہو گئی ہے آج وہ نواز شریف لنبن میں بیٹھا ہے لیکن یہ اس کے در سے دن رات ان کی تانگیں کام پر رہی ہیں وہ بیکھے سن رہے ہیں نواز شریف صاحب وہ بیکھے سن رہے ہیں وہ لنڈن میں بیٹھے ہیں نواز شہرہ میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے کی پی کے سے کون کون آیا ہے ہاتھ اٹھاؤ ذرا کی پی کے کے میرے شیروں میرا نواز شہرہ میں آنا ابھی ادھارے میں ضرور آنگی شکریہ بولنے کہ عمران خان کے گھر میں گھس کے اس کو مارنے کا شکریہ اور آج بھی آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے سنو سنو آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے بھائی کو گھرکتار کرنا پڑتا ہے اس کے بھانجے کو گھرکتار کرنا پڑتا ہے اور ایک جھوٹے اور سیاسی کیس میں اس کی بیٹی کو نیب میں بلانا پڑتا ہے اور جانتے ہو نیب نے جو میری بیل کینسلیشن کے اوپر کے الزام کیا لگایا یاد رکھو الزامات بھی لگا لگا کے یہ تھک چکے الزامات بھی خطب ہو گئے اب نیب نے یہ الزام لگایا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف اداروں کے خلاف بادیان بازی کر رہی ہیں بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں پاکستان کے عوام اور یوت ونگ اور یہ یوت ونگ کے نوجوان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیب کو بیانات جانچنے کا ٹھیکہ کس نے دیا ہے تمہارے پاس اگر مریم نواز شریف کے خلاف ایک ثبوت بھی ہوتا تو یوں کر کر تیری پر لہراتے اور شرمندہ ہو کر عدالت میں یہ نہ کہتے کہ اس لیے اس کی زمانت کینسل کر دو کیونکہ وہ بول رہی ہے وہ اداروں کے خلاف نہیں بول رہی تمہیں تکلیف یہ ہے کہ وہ تمہارے پول کھول رہی ہے اور اور نیب کو ایک منٹ نیب نیب کو تکلیف یہ ہے کہ اس کا جو آقا ہے عمران خان مریم نواز اس کے آتا چوری چینی چوری گیس چوری بجلی چوری وہ چوری کی داستانیں پورے پاکستان کو سنا رہی ہے اور یہ یہ بھی بات کرتے ہیں یہ بھی میں بتاؤں ان کے اپنے لوگ بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہیں لیکن اگر مریم نواز شریف کو قابو کر لو تو شاید حکومت مخالف تحریک میں کوئی کمی آ جائے لیکن نیب جو اب بیانات کا چوکی دار بن کے بیٹھا ہے میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف نواز شریف کی بیٹی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قید سے درتی نہیں ہے دیکھ سیل کے اندر رہ کے آئیے اکیلی اور یہ بھی میں بتاؤں یہ بھی میں بتاؤں یہ بھی میں بتاؤں کہ جس دن ایک منٹ بیٹھا ایک منٹ جس دن مجھے جیل سے چھوڑا جا رہا تھا تو جیل کے ایک عوضے دار نے مجھے کہا کہ میڈم یہ بات میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ جتنی ہمت اور حوصلے سے آپ نے جیل کاٹی سزائے موت کی چکی میں چوبیس گھنٹے اکیلے رہ کر اتنی جیل کسی نے میری اٹھائیس سال کی سروس میں کسی مرد نے بھی نہیں کاٹی تو جو میں عمران خان نہیں ہوں کہ باہر پولیس کھڑی تھی تو دیوار ٹاپ کے بھاگ گیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے اس نواز شریف کی بیٹی ہوں جس نے انتقام کے آگے اپنی مرتی ہوئی بیٹی کو اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑا اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑا اور بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور قانون کے آگے پیش ہو گیا اور آج آج بھی آج بھی جب نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب جتنے بھی حوصلہ مندوں بہادر ہوں انہوں نے بہادری کی داستان رکم کی ہے تہتر سال میں مجھے ایک شخص بتا دو جس نے نواز شریف جتنی تک پیوے سہی ہو اور آج بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا اور کہے کہ نہیں ہوں تمہ پیچھے اور اس شخص کو دیکھو اس شخص کو دیکھو جس کو یہ دھمکی دی جاری ہے کہ اگر تمہاری بیٹی باز نہ آئی تو تمہاری بیٹی کو ختم کر دیں گے قتل کر دیں گے میں نے میں نے میاں صاحب کو کہا میاں صاحب پریشان ہو گئے باپ ہے نا آپ لوگوں میں سے بہت سارے باپ ہوں گے سمجھتے ہیں اس بات کو اللہ حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں یہ میاں صاحب بیٹھیں میں نے میاں صاحب کو کہا میاں صاحب اپنا دل مضبوط کریں کیونکہ عزت اور ذلت زندگی اور موت نہ نیاب کے ہاتھ میں نہ عمران خان کے ہاتھ میں نہ اس جالی حکومت کے ہاتھ میں نہ انسلیکٹرز کے ہاتھ میں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور اگر اگر ان لوگوں میں ایک منٹ بے اگر ان لوگوں میں ذرا سی بھی ہمت ہوتی اور اور اگر بندوق میں سنو اگر بندوق میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی اگر انتقام میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی اگر جھوٹی عدالتوں کے جھوٹے فیصلوں میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی اگر انتظامیہ کو استعمال کر کے اپنی مرضی کے نتائج لینے میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی تو آج اس جالی عمران خان کا یہ حال نہ ہوا ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کرنی ہے تو نواز شریف کی طرح کرو جس نے جب ریجیکٹیٹ کا ٹویٹ آیا انہوں نے کہا اٹھاؤ اپنا ٹویٹ میں یہ ریجیکٹیٹ کا ٹویٹ نہیں مانتا اس نے کہا میں گواہ ہوں نواز شریف نے کہا کہ یہ ریجیکٹیٹ کا ٹویٹ یہ میرے آفیس کے میرے اوپر میرے اوپر حملہ نہیں ہے یہ ان کروڑوں عوام کے اوپر حملہ ان کے موں پہ تھپڑ ہے جنہوں نے ووٹ دے کر مجھے وزیراعظم کی کرسی پر بٹھایا ہے اور نواز شریف نے پھر جاؤ ایک منٹ اور نواز شریف کی ہمت دیکھو نواز شریف کی ہمت دیکھو کہ باہر وزیراعظم کے باہر لاکر جتھے بٹھا دیئے عمران خان جیسے جتھے بٹھا دیئے جو روز تقریریں کرتے رہے لیکن نواز شریف بتا رہا پینیمہ لے آئے کہا ایکسٹینشن دے دو تو دیکھیں گے کہ پینیمہ کدھر گیا پینیمہ غائب ہو جائے گا نواز شریف نے کہا میں اور میرا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس ایکسٹینشن نہیں دوں گا اور آج دیکھو نواز شریف دھٹا رہا پھر جب پینیمہ چلا تو انہوں نے بار بار نواز شریف کو یہ کہا استیفہ دے دو گھر چلے جاؤ اور پینیمہ ختم ہو جائے گا نواز شریف نے کہا نہ استیفہ دوں گا نہ گھر جاؤں گا اور پھر اور پھر وہی ہوا نواز شریف نے ان کے دباؤں میں آنے سے انکار کرتے ہوئے عوام کا اور آپ کا حق حکمرانی کا پرچم بلند رکھا نواز شریف نے استیفہ نہیں دیا تو پوری دنیا کے سامنے ان کو رسوہ ہو کر ایک چھوٹے سے جھوٹے اقامے پر وزیراعظم کو باہر نکالنا پڑا یہ ہوتا ہے ایک منٹ یہ ہوتا ہے عوامی وزیراعظم یہ ہوتا ہے عوام کی عزت کرانے وزیراعظم یہ ہوتا ہے عوام کی ووٹ کی حرمت کو پہچاننے والا وزیراعظم اور یہ ہوتا ہے تاریخ کا دھارہ موڑنے والا وزیراعظم جس کا نام ہے نواز شریف نواز شریف کا ایک منٹ نواز شریف کا ویجن دیکھو نواز شریف کا ویجن دیکھو چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور نواز شریف کا ویجن دیکھو واجپائی اور موڈی کا گھر چل کر آنا نواز شریف کا ویجن دیکھو کہ ابھی فیٹف میں کچھ نہیں کہا تھا نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ میں ان کو دروازوں کے پیچھے بند کر کے دروازے کہا تھا اپنے گھر کی پہلے خبر لو اور اگر اپنے گھر کی خبر نہیں نہیں تو پوری دنیا میں ہم لوگ رسوہ ہو کے رہ جائیں گے آج نواز شریف کا ویجن دیکھو اور آج کیا ہوا آج انہوں نے نواز شریف کے الفاظ بھی تبدیل کرنے کی کوشش نے کی انہی الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا لیکن گھر کو خراب کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں آج ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا تو جب نواز شریف آپ کو یہ بات بند دروازوں میں بند کمرے میں کہہ رہا تھا تو یہ آپ کو بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت نواز شریف اگر عوام کا وزیر اعظم عوام کا نمائندہ یہ بات کرے تو وہ غددار اور آپ یہ بات کرے تو آپ محبے وطن واہ بولو واہ لیکن لیکن میرے بھائیوں بچوں میرے ناجوانوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کرتے ہیں کہ یہ الفاظ تو جنرل باجوا کے موں سے نکلے ہیں لیکن اس میں سرخ رو کون ہوا تاریخ کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو بے گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرخ رو کر کے رہتا ہے اور آج آج یہ دیکھو نواز شریف کا وزن کیا ہے موٹر ویز نواز شریف کا وزن کیا ہے چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور نواز شریف کا وزن کیا ہے نواز شریف کا وزن ہے بائیس کھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے تین سال کے اندر جو بجلی بنانے والے کار خانے ان کی لائنیں لگا دینا نواز شریف کا وزن ہے راپڈ بس نواز شریف کا وزن ہے اورنج لائن پلین نواز شریف کا وزن ہے پاکستان سے زربیعز اور رد الفساد لڑ کر پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا اور اس جالی حکمران نالائک اعظم تابدار خان کا وزن کیا ہے انڈے کتے مرنیاں اور نواز شریف کا وزن ہے نواز شریف کا وزن ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی ہو اس تابدار خان کا وزن ہے کہ آئین کے خلاف جو بھی ہو اس کو جائز قرار دینا نواز شریف کا وزن تھا قانون کی حکمرانی اور ججز کو اور عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے اس عمران خان کا وزن کیا ہے کہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسا جیسے دیانت دار ججہ ان کو اٹھا کے باہر پھینکو اور اس عمران خان کا ایک منٹ نواز شریف کا وزن کیا تھا نواز شریف کا وزن یہ تھا کہ عوام کے ووٹ کو عزت دو اس کا وزن یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کو پاؤں تلے رون دو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالو عوام کے ووٹوں کے دپے اٹھا کر بھاگ جاؤ اور اگر تب بھی تب بھی نہ جیت سکو تو الیکشن کمیشن کے بھی اس پیزائیڈنگ آفیزرز کو وہی اغوا کر کے لے جاؤ اور مسلم لیگ نون کے شیروں میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں ایک منٹ مسلم لیگ نون کے شیروں میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ اگر دسکا میں ان کو ذرا برابر بھی یقین ہوتا کہ ہم فتحیاب ہوں گے تو یہ نواز شریف جیسے بہادر شیر کی طرح جب آیاز صادق صاحب کے حلقے میں انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو نواز شریف نے کہا کہ آیاز صادق دوبارہ الیکشن لڑے گا کسی سٹیک کے پیچھے نہیں چھپے الیکشن لڑا اور الحمدللہ جیتا اور اگر ان کو اتنا سا بھی یقین ہوتا نا اتنا سا ایک سیست بھی یقین ہوتا کہ دسکا کا الیکشن یہ دوبارہ جیت جائیں گے تو کہتے کوئی بات نہیں آؤ میدان میں دوبارہ مقابلہ کر لو لیکن پہلے انہوں نے ای سی پی کو درخواست دی کہ ہمیں نئے الیکشن سے بچا لو اور اس کے بعد جب ای سی پی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دھاندری ہوئی تھی نیا الیکشن ہوگا تو سپریم کورٹ بھاگ گیا ان کو کہہ رہے اللہ کا واسطہ ہمیں دسکا میں نون لیگ سے بچا لو یاد رکھنا شیروں جہاں جہاں ووٹ ہوگا وہاں وہاں سے نواز شریف جیتے گا انشاءاللہ اور جہاں جہاں دھاندلی ہوگی جہاں جہاں سیم پی چلے گا جہاں جہاں ملی بھگت چلے گی یہ انشاءاللہ اب وہاں سے بھی ہاریں گے اور آپ جانتے ہو کہ انہی کا ایک جو حکمران جماعت کے ایک بندے نے مجھے پیغام پنچایا کہتا ہے دل بڑا کرتا ہے نام لے لو لیکن بری بات ہے کہتا ہے کہ میں نے اپنی جماعت جتنی بھی ہم دھاندلی کر لیں یہ ان کو پتا ہے کہ ہم دھاندلی سے ہی جیت سکتے ہیں انہوں نے کہا ایک سکن انہوں نے کہا سن لو سننے والی بات ہے انہوں نے یہ مجھے میسج پنچایا کہ ہم نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ اس دفعہ جو آنے والے الیکشنز ہیں پی ٹی آئے جتنی بھی دھاندلی کر لیں رینجلز کو اور سارے اداروں کو ووٹوں کے دبوں میں بھی بٹھا جائے مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ تعالی اور اس کا ثبوت یہ ہے ایک اور مزے کی بات بتاؤ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک بندے نے مجھے کہا جب یہ یوسف رضا گلانی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا نام نہیں لے رہی بری بات ہے کسی نے مجھے کہا کہ بی بی کچھ ایمین ایز ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور شاید آپ کی گیرنٹی کی ضرورت ہے تو میں سمجھی کہ مسلم لیگ نون کے ماشاءاللہ جو ایٹی تھری ایمین ایز ہیں ان میں سے شاید کوئی ادھر ادھر بات کر رہا ہے تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ وہ جو ہمارے ایمین ایز ہیں آپ مجھے بتائیں کون ہے میں خود بات کروں گی ان سے انہوں نے کہا نہیں بی بی وہ آپ کے ایمین ایز نہیں ہیں وہ پی ٹی آئے کے ایمین ایز ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں گے لیکن ہمیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چاہیے اور آپ جانتے ہو جانتے ہو کہ پنجاب میں جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو ہمارے پاس بائیس چوبیس ووٹ فالتو تھے ہمارے پانچ جو سینٹرز تھے ان کے بعد بھی ہمارے پاس بائیس یا چوبیس یا کچھ اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو ملا کے ہمارے پاس کچھ تیس کے قریب ووٹ فالتو تھے تو ہم نے اپنا ایک چوتھا کیانڈیڈیٹ بھی فیلڈ کیا تو تھوڑے دیر بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہمیں اپنا چوتھا کیانڈیڈیٹ جو ہے وہ ہمیں ویڈڈراؤ کر لینا چاہیے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے فونوں پہ فون کرنے شروع کر دیے کہ بی بھی اپنا کیانڈیڈیٹ ویڈڈراؤ نہ کرو مسلم نیگ نون کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور یہ دیکھیں ہر آنے والا دن ہر آنے والا دن آپ کے لیڈر محمد نواز شریف کو سرخرو کر رہا ہے اور ہر آنے والا دن اور گزرا ہوا دن اس جالی حکمران عمران خان اور اس کے سیلیکٹرز کی پوری کی پوری کچھا چٹھا جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہا ہے اور یہ بات یاد رکھنا یہ بات یاد رکھنا کہ وہ وقت تب گزر گیا جب نیگ جہاں پر چاہتا تھا اٹھا کر بند کر دیتا تھا وہ وقت یاد ہے نا جب میں میاں صاحب کو ملنے جیل گئی اور میاں صاحب کے سامنے سے یہ مجھے اٹھا کر لے گئی یاد ہے نا اور میں ایک بات اور بتاؤں وہاں پر یہ میں نے ان کو کہا کہ ذرا پیچھے اٹھنا میں ذرا میاں صاحب کو خدا حفظ کہہ کے آتی ہوں میں آ رہی ہوں تو یہ باہر کھڑے تھے ابھی میں میاں صاحب کو یہ کھڑے ہو کے گلے مل رہی تھی کہ میاں صاحب میں جا رہی ہوں تو یہ اندر آ گئے ناک کے لوگ انہوں نے میاں صاحب کے سامنے مجھے گرفتار کیا اور میاں صاحب نے اتنی صبر کا مظاہرہ کیا ایک لفظ کہا صرف ایک جملہ کہا اور کہا کہ جو آج تم کر رہے ہو تم نے میری بیٹی باہر آ رہی تھی نا جیل سے کوئی راستہ تو نہیں ہے کہیں جانے کا اور ویسے بھی ہمیں مران خان نہیں ہے جو بھاگ جائیں یہاں سے مریم مریم باہر آ رہی تھی نا تو انتظار کرنا چاہیے تھا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ مریم باہر آ جاتی تو گرفتار کرتے باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ یہ کس کا تھا مجھے بتاؤ نظریں جھکا کر ایک منٹ نظریں جھکا کر مجھے اٹھا کر لے گئے لیکن میں بتا دوں مسلم لیگ نون کے شیروں وہ وقت اور تھا جتنی قربانیاں دینی تھی دے چکی اب قربانیاں دینے کا نہیں اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون یا مریم نواز شریف اب نیب کے لیے اور نیب کے پیچھے جو اس کا مالک عمران خان اس کے لیے اتنی نرامہ سامین نہیں بنے گی اور پھر بھی اگر تم نے تم نے کوئی گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون اور ہم سب تمہارا بھرپور مقابلہ کریں گے اور یہ دیکھو کہ نیب کا نوٹس مجھے کس دن کا آیا چھبیس مارچ کا اتنی بری طرح درے ہوئے ہیں چھبیس مارچ کو لانگ مارچ تھا نا یاد ہے نا ان کو لانگ مارچ کا اتنا خوف تھا کہ چھبیس تاریخ کوئی مجھے نیب بلا لیا آئے گی مریم انشاءاللہ نیب میں آئے گی انشاءاللہ لیکن یہ بات یاد رکھنا خاطر جمع کر رکھو چھبیس کو لانگ مارچ تو نہیں ہے لیکن جو تمہاری جان نکلی ہوئی تھی نا اب تمہاری جان اندر واپس جانے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ موسیقی جب چھوٹا تھا کھانے سے بھاگتا تھا گھر کے آنگن میں کھیلتا رہتا اور امی کی پٹائی سے بھاگتا تھا لیکن کھیلتے کھیلتے کچن سے جب ایک تازہ چٹپٹی سی خوشبو آ دی تو موں میں پانی آ جاتا گھر کے آچار کی بات ہی کچھ ایسی تھی کہ ہر بھاگنے والا پکڑا جائے نواز شریف کے بارے میں کوئی بات اگر کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے وہ تم نے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا وہ ابھی تک پاکستان کی پنجاب کی اتنی خدمت کی اس شخص نے بیمار ہونے کے باوجود کینسر کا مریض ہونے کے باوجود پنجاب کے عوام گواہی دیتے ہیں کہ شہباز شریف نے دن رات ان کی خدمت کی اور آج ایک منٹ آج اگر شہباز شریف جیل میں بند ہے تو پنجاب کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب جگہ جگہ سے کورے کا دھیر بن چکا ہے جگہ جگہ لاہور میں اتنے اتنے بڑے لاہور میں پہاڑیاں تو نہیں تھی لیکن کورے کی پہاڑیاں بن گئی ہیں پنجاب کے اندر چمکتا دمکتا پنجاب چھوڑ کے گیا تھا شہباز شریف کورے کا دھیر بنا کے رکھ دیا ان نالائکوں نے تو آج خاجہ عاصف کے بھی نعرے یہاں لگ رہے تھے خاجہ عاصف نے بھی خاجہ عاصف کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں ایک منت دیکھو خاجہ عاصف کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ خاجہ عاصف نے جیل جانا منظور کر لیا لیکن اس نے ببانگے دوھل کا کہ نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر ام اے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر ام پی اے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر عوددار یہ جانتا ہے کہ آنے والے دن اور آنے والی حکومت جی ہے وہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے موں پہ کاتا لگا دیا مریم نواز شریف کے موں پہ کاتا لگا دیا یہ تو اللہ تعالی بتائے گا کہ کاتا کس کے موں پہ لگتا ہے وہ خدای لہجے میں خدای لہجے میں مشرف بولتا تھا یاد ہے نا جو کہتا تھا کہ نواز شریف is history یعنی کہ نواز شریف تاریخ ہو چکا آج وہ مشرف کہا ہے جب نواز شریف تیسری دفعہ وزیراعظم کا حلف اٹھا رہا تھا تو مشرف اپنی ٹیوی سکرین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ جس شخص کو میں نے کہا کہ وہ ختم ہو چکا ہے آج وہ اللہ تعالی نے اس کو تیسری مرتبہ وزیراعظم بنا دیا تو عزتوں اور ذلتوں کا مالک حکومتوں کا مالک اللہ تعالی ان میں سے کوئی نہیں ہے اور میں یہ بھی بتا دوں نواز شریف کو اور مریم نواز کو چھوڑو اپنے دن گنو اور یہ سوچو کہ عوام کے جو تم نے عوام کے اوپر اتنے اتنے ظلم دھائے ہیں سنائے چھے روپے تقریباً چھے روپے بجلی کا فی یونٹ اضافہ ہوا ہے جانتے ہو چھے روپے فی یونٹ اضافہ کیا ہوتا ہے میں بتاؤں کہ اس میں جب آپ کو بل تو آئیں گے لمبے لمبے لیکن بجلی بڑھنے سے بجلی کے ریٹ بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے آپ کے کھانے پینے کی چیزیں آپ کی ہر چیز کے بل آپ پینے سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں گے تو بات سنو بات سنو مسلم لیگ نون تو مسلم لیگ نون تو شاید اس کو ڈیر سال اور برداشت کر لے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ڈیر سال اگر عمران خان رک گیا یہ حکومت چل گئی تو اس کا نام صفحہ حسی سے امیت جائے گا دوسرے الیکشن میں کیا اور کہتا ہے سنو اتنی اس کی حمد کہ کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں عوام کو سڑکوں پہ لے آوں گا عوام کو سڑکوں پہ کیا کہہ کر لاؤگے یہ کہ آؤ جیسے میں نے تمہارا پہلے بیڑا گھر کیا تھا آؤ ایک دفعہ پھر بیڑا گھر کروں جیسے پہلے میں نے مہنگائی کی قیامت توڑی تھی تم پر آؤ ایک دفعہ پھر قیامت توڑوں تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے شیرو آپ کا ہے نواز شریف کا ہے اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا ہے بولو ساتھ دوگے سیلیکٹرز کو اور سیلیکٹڈڈ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے پر ساتھ دوگے اور آخری بات آخری بات میں نے سنا تھا کہ بلوچستان سندھ اور خیبر پختون خواہ ایک منٹ بڑی ضروری بات ہے بڑی ضروری بات ہے میں نے سنا تھا میں نے سنا تھا کہ خیبر پختون خواہ بلوچستان اور سندھ یہ شکایت کرتا تھا کہ ہم تو سیلیکٹرز کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں پنجاب نہیں کھڑا ہوتا تو میں سب کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں مجھے فخر ہے کہ پنجاب بھی کھڑا ہو گیا ہے اور پنجاب نہ صرف کھڑا ہو گیا ہے بلکہ اب پنجابیوں کا اور کسی بھی سوبے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت پنجاب نہیں دے گا بولو پنجابیوں اپنے حق کی حفاظت کرو گے نا نواز شریف کا ساتھ دوگے ظلم کے آگے دیوار کی طرح کھڑے ہوگے اس حکومت کو جالی حکومت کو گھر بھیج کے دم لوگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو جو لوگ باہر کھڑے ہیں ادھر ادھر کھڑے میں سب کا شکریہ دا کرتی ہوں بارش میں کھڑے ہو کے خطاب سننے کا شکریہ دا کرتی ہوں اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چھپیس تاریخ نیب چل کے ان کو یہ بتا دو کہ ظلم اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے تو اگر یاد رکھو یوتونگ کے نوجوانوں ہمارے لیڈر کو اگر کوئی گالی دے گا ہمارے لیڈر کے اوپر اگر کوئی جوتا پھینگے گا ہمارے لیڈر کو اگر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت میں یہ تمہارا موہ توڑے گی انشاءاللہ یہ ذمہ داری اب آپ سب کی ہے کہ آپ نے آپ نے اس حکومت کو انشاءاللہ گھر بیجنا ہے تو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ نون یوت ونگ محمد نوار شریف محمد شہبار شریف حمزہ شہبار شریف اور آخر میں آخر میں پاکستان بہت بہت شکریہ میر بانی